یہ واقعہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی سورے کا نام سورے پکرا یعنی گائے والی صورت رکھا گیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور سولے بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچہ تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچہ کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچہ کو اس وقت تک تیری آمانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کے وفات ہو گئی اور بچہ چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک و کار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کارٹ لاتا تھا اور ان کو فروب کر کے ایک دہائی رقم صدقہ کر دیتا تھا اور ایک دہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک دہائی رقم اپنی والدہ کو دی دیتا تھا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلا جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سپورٹ کر دیا تھا اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت عزاق علیہ السلام کے خدا تو میرے باپ کی سوپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہے یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دورتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بزار میں تین دیران میں فروخت کر ڈالو لیکن کسی گراہ کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا ان دینوں بزار میں گائے کی قیمت تین دینار رہی تھی بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت فریشتہ تھا اس نے کہا میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو لڑکے نے کہا تم خواہ کتنی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گراہک شاید کوئی فریشتہ ہو تو اے پیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کرے یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو آئندہ اس گائے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام آمیل تھا اس کے چاچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک فیرانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے زبا کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے چنگ اس کی عمر وغیرہ کے باہرے میں بحث شروع کر دی اور بل آخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلا قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب ہی لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جن کی صورت ان کو چاہیے تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور مرد سولے کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کسیر دولت سے مالا مال ہو گیا اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ خدا کے نیک بندوں کی چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے دیکھ لو کہ اس مرد سولے نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو ایک بچیا کے سریعے بے شمار دولت مل گئی دوسرا جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی عمانت میں صوب دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے جو اپنے اہل و آیال کو اللہ تعالیٰ کے سبر فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و آیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا